السلام علیکم ویوری اسلام آسیر ایلتم بن کیسے جیئیں کہ آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہزارہ کے سسرال والوں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا اس لئے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور وہ یہی چاہتی ہے کہ عدیل کے ساتھ ساتھ باقی سسرال والے بھی اسے بہت محبت کریں لیکن ایسا کسی صورت نہیں ہوگا اس کی نن تو یہ سوچ چکی ہے کہ کسی صورت اسے یہاں پر نہیں رہنے دوں گی اس لئے وہ امی اپنی امی کے کان بھرتی ہے اور اپنی امی سے کہتی ہے کہ امی دیکھیں اس کے کمرے سے تعویز ملا ہے اس کے گھر والے یا زارہ انہوں نے عدیل پر تعویز کی ہیں ہوئیں اس لئے عدیل زارہ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا زارہ بہتی زیادہ پریشان ہوگی زارہ دل سے کہے گی کہ آپ کے بغیر میری ہر خوشی نامکمر ہے دوری ہے اور اس طرح پھر عدیل بھی اسے اپنے ہونے کا احساس دلائے گا عدیل اپنی امی سے کہہ دے گا کہ امی ہم نے شادی سے پہلے ہی یہ باڈی سیٹ کر لی دی کہ ہم بلی میں کھانا یتیم بچوں میں تقسیم کریں گے اور جب اس کی ماں یہ بات سنے گی تو کہے گی کہ مجھ سے مشورہ لینا بھی ضرور نہیں سمجھا خود سے یہ فیصلہ کر لیا اگر مجھ سے مشورہ لیا جاتا تو بہت اچھی بات ہوتی اور دوسری طرف ماہین اپنے گھر والوں سے کہہ دے گی کہ امی زارہ اس گھر میں بلکل بھی خوش نہیں ہے اس کے سسرانواروں کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا ہے میں اے بات جانتی ہوں اور میں اے بات زارہ سے بھی کہہ چکی ہوں کہ جب تم ان دونوں سب سے تنگ آ جاؤ تو تم گھر واپس آ جانا لیکن پھر ماہین کے گھر والے کہیں گے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے زارہ عدل کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے اور اس کی پسند کی ہی شادی ہے تو تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو لیکن وہ کہے گی کہ نہیں ایسا نہیں ہے میں یہ بات جانتی ہوں دوسری طرف ہم آہم بھی یہ بات کہے گی کہے اپنی امی سے کہ جب وہ آپ کے مرضی سے اس گھر میں آئی نہیں ہے تو آپ کے مرضی سے جائے گی بنی اور عدیلی اسے اس گھر سے نکھ